ارے کیا بھول گئے کہ آپ کا چھنوڑا پہ ماتا جگدمہ کے اوپر مارس کے چگڑے پیکے گئے اور آپ چپ چاک بیٹھے رہے آپ کو چپ نہیں بیٹھنا ہے آپ کو تو ان سے تک کر لینا ہے کہ ارے تم اگر مجھے ایٹ سے تو اگر پتر سے ماروگے تو تمہارا جواب میں لوہے سے دوں گا اور ہم لوہے ہیں سنگوں کی اولاد کسی سے درتی نہیں ہے اس لئے آج آپ کو کھڑے ہونے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جس دیس کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو جو دھرتی بھوک اگلتی ہو دکھ درد فلک سے گرتا ہو جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پہ پالے جاتے ہوں جہاں سچائی کے مجرم بھی زندان میں ڈالے جاتے ہوں جہاں مجبوروں کے خون سے اپنے پاپ بھی دھوئے جاتے ہوں اس دیس کی مٹی برسوں سے یہ دکھ جگر پہ سہتی ہے اس دیس کی ایک کم سے لڑکی دیکھو تو ہمیں کیا کہتی ہے میں آج اپنے سلح ہوئے لب کھولنے کے جسارت کبھی نہ کرتا میں اپنے اندر اٹھنے والے الفاظ کے مددو جذر کوئی خاموش کر دیتا میں اپنے ذہن کی دیواروں پر اُبھرنے والے تصاویر کو ہی مٹا دیتا میں اپنے پردائے سماعت کو ہی تاریخ کر دیتا مگر میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ ہلکہ غیرہ سٹھنے والے کچھ دیمی دیمی بیمانی سرگوشن میرے ذہن کو میری سوچ کو میری زبان کو میرے افطار کو میرے نظریات کو میرے احساسات کو میرے جذبات کو میرے مشاہدات کو میرے تجربات کو اور سب سے بڑھ کر میرے الفاظ کو جلہ بخشی اور میں اپنے تخیلات کو دم توڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ارے سوال میری ذات کی ہوتی تو میں ماف کر دیتا لیکن یہاں باقی ہے میرے فتن عزیز کی عزت اور اس کی توقیر کا سوال سارے گلستان کی عزت کا ہے نہیں سوال فتن